اسلامی مہینوں کی تعداد بارہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برحان رشید میں فرمایا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ ہے بارہ اور ان میں سے چار مہینے بہت ہی زیادہ عزت اور حرمت والے بنائے ہیں فرمایا کہ ان میں سے چار مہینے عزت اور حرمت والے ہیں منہا اربعتن حرم چار مہینے عزت والے ہیں کون کون سے تین مہینے اکٹھے ہیں ایک ہے ذلقادہ ایک ہے ذلحج اور ایک ہے محرم یہ تین مہینے اکٹھے ہیں عزت اور حرمت والے مہینوں میں سے اور ایک الگ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ اچھا یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے ان مہینوں کے اندر نہ لڑائی ہو سکتی ہے نہ جھگڑا ہو سکتا ہے نہ فتنہ نہ فساد نہ قتل و غارت زمانہ جاہلیت کے اندر اگر آپ تفاصیر اور احادیث کا مطالعہ کریں تو جن قبیلوں کے درمیان سو سو سال سے دو دو سو سال سے لڑائیاں جاری تھی جب یہ مہینے آیا کرتے تھے تو وہ بھی ان کے احترام میں لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے یہ اتنی شہرت رکھتے ہیں مہینے اس اعتبار سے کہ ان کی بڑی عزت اور توقیر ہے اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنا یہ منع ہے اور گناہ ہے اور گناہ عظیم ہے یہ جاہل لوگ بھی زمانہ جہالت کے اندر اس کا لحاظ کیا کرتے تھے اور خاصل خاص مسلمانوں کو تو پھر قرآن مجید میں اس کی تعلیم دی گئی کہ یہ مہینے عزت و حرمت والے ہیں تو یہ وہ مبارک مہینے ہیں جو پیغام میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں جو عزت و حرمت والے بھی ہیں اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت یہ نہیں ہو سکتا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ مہینے آتے ہیں اور بالخصوص جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ جو اس ملک کے معروضی حالات سے واقف ہیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے یوزر ہیں آپ کے یہ علمیں ہوگا کہ بساوقات کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں لڑائیاں اور جگڑے ہوتے ہیں کوئی صحابہ اکرام کے خلاف کوئی اہلِ بیعت کے خلاف اللہ کے بندوں یہ مہینہ وہ ہے جس میں لڑائی کاری نہیں سکتے اور پھر اس کے اندر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں اب یہ بات ہے بڑی سوچنے والی کہ یہ مہینے ہی وہ ہیں اور بالخصوص یہ وہ حرم کا مہینہ وہ ہے جس میں لڑائی منع یہ حرمت والا مہینہ ہے اور پھر اس میں لڑائی جگڑے تلخیاں اور فتنہ کھڑا کیا جائے اس کی اجازت نہ ہمارا اسلام دیتا ہے نہ ہمارا ملک دیتا ہے اور نہ ہمارے ملک کا قانون دیتا ہے تو جتنے لوگ فتنے فساد کرتے ہیں میری گزارش ہے اپنے حکومتی داروں سے قرار باقی سزا دی جائے یہ سارے شواہد موجود ہیں سوچل میڈیا پر کون کرتا ہے مجھے یہاں پر بہت اچھی بات لگی مفتی آزم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت براکاتم اللہ علیہ آپ کی چند دن پہلے گورنر سندھ اور ان کے چند رفقہ مفتی صاحب کے پاس تشریف لے کے گئے اور مفتی صاحب سے ملاقات کی وہاں پر مفتی صاحب قبلہ بھی تھے اور علامہ رہان امجد نومانی صاحب بھی تھے سابزادہ پیر حسان حسیب الرحمن صاحب بھی تھے علامہ محمد اشرف صاحب گورمانی آپ بھی تھے ودیگر علماء وہاں موجود تھے تو انہوں نے چل کے کہا کہ اے مفتی صاحب ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آیاں کہ محرم شریف میں ہم امن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اور کیسے امن کی فضا کو پیدا کیا جا سکتا ہے تو مفتی صاحب نے بڑے کمال کی بات کی انہوں نے کہا یہ جو امن کی باغ دوڑ ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ خطبہ ہوں یا زاکرین ہوں جن کے ہاتھوں میں مائک ہوتا ہے وہ چاہیں تو آگ لگا دیں اور بد امنی کریں وہ چاہیں تو اچھا پیغام دے کے امن پھیلا دیں تو مفتی صاحب کہنے لگے آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہماری طرف سے تو کبھی بھی بد امنی نہیں ہوئی آہل سنت و آہل محبت ہیں کبھی بھی بتا دیں آہل سنت نے بد امنی کی ہو کرتے ہی نہیں ہیں تو ان لوگوں کو تلاش کریں یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے آپ کے اردگردائیں بائیں یہ سارے مل جائیں گے آپ کو ان کو پکڑیں ان کو لگام ڈال دیں امنی امن ہو جائے گا اور بات بھی ایسی ہے جتنے لوگ یہ سپیکر ہوتے ہیں جو سپیکر پہ آکے بولتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ایسا نہ بنائیں کہ جس کے ساتھ تلخیاں پیدا ہوں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے بلکہ ان کو چاہیے کہ محبت اے اہلِ بیعت محبت اے صحابہ اور ان کی جو عظیم لا زبال قربانی ہیں ان کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے ان کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے اور محبت بڑائی جائے نہ کہ ان کی نفرتیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جائے اس کے ساتھ بد امنی بھی ہوتی ہے اور اس بات کی اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے اور یہ کر کون سکتے ہیں مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا اور میں نے ان کا پیغام آپ کا پہنچا دیا اور اس کیمرے کی بھی ساتھ سے ہم پورے ملک نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ ایک مرتبہ سوچیں تو صحیح نہ یار کہ یہ مہینے وہ ہیں جن کے اندر لڑائی جگڑا ہو ہی نہیں سکتا اور پھر کوئی لڑائیاں لڑے اور لڑائی کیسے لڑتے ہیں صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کے نام پر یعنی اپنے دلوں کی جو ناپاک لڑائیاں ہیں جو بغض و حسد ہے وہ کوئی صحابہ کا نام لے کے لڑ رہا ہے کوئی اہلِ بیعت کا نام لے کے لڑ رہا ہے یار تمہارے اندر گند ہے تو وہ تم صحابہ اور اہلِ بیعت پر ڈالوگے نہیں کہ تیرا دل سترا ہو جائے تمہیں پتا چلے نبی کے صحابہ کا کیا مقام ہے اور نبی کی اہلِ بیعت کا کیا مقام ہے یہ پیغام دینا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے پاس بھی سپیکر ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو حق کا پیغام ہے وہ آپ تک بہنچیں ان مہینوں کے اندر نہ لڑائی نہ جگڑا نہ فتنہ نہ بزا اچھا باقی جو مہینے ہیں آٹھ ان میں بھی نہیں ہونا چاہیے مزے کی بات یہ ہے لیکن یار یہ چار مہینوں میں تو بالخصوص بیان کیا گیا ہے پھر ان میں لڑائی چھگڑا کیوں ہوتا ہے ان کے اندر یہ تلخیاں کیوں ہوتی ہیں تو اگر میرا خیال ہے دو چار بندوں کوئی سزا مل گئی نا پنجابی کے اندرے باقی سارے انہوں کانن ہو جان گے